ہلو گائز اٹس می ہم سے انڈ یو آر واشنگ ایسٹی ریکٹس اور آج ہم ریکٹ کریں گے جی انڈین میڈیا پہ تو ویسے تو ہم جانتے ہیں کہ انڈین میڈیا جو ہے وہ ہمیشہ سے ایک اگریسیو ریپورٹنگ کرتے ہیں کوئی بھی میٹر ہو پولیٹکس ہو جیو پولیٹکس ہو ریلیجن ہو کوئی کمیونل کوئی ایشو ہو تو اس پہ انڈ کی ریپورٹنگ ایسی ہوتی ہے کہ بس بس ابھی جنگ ہو گئی ٹھیک ہے تو ہم آج ریکٹ کرنے والے ہیں ان کی کسی ویڈیو پہ ٹویٹر سے مجھے یہ لنک ملا تھا تو ویڈیو کا ٹائٹل ہے جی انڈین جرنلیسٹ انسلٹ پبلیکلی اپک ریپلائے سیویج پومنٹس انڈین میڈیا تھگ لائف ڈھگ لائف کام میں یہ وہ لائف ہے جس میں وہ ایک پہ ہوتی ہے نا آگ لگانے والی یا وہ لائف ہوتی ہے انڈین ویڈیا کی بارال ہم دیکھتے ہیں جی سٹارٹ کرتے ہیں ڈھگ لے رہے 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 ہیں یہاں پر ایک عام رائے کم سے کم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک عام رائے اس کو لے کر بنے کہ جب تک ہم وہ آئیڈیل سوسائیٹی بن پائیں جہاں ہماری مذہبی پہچانوں ہماری مذہبی جو بلیپس ہیں جو ہمارے نارے ہیں ان کو لے کر ایک طرح کی کا ایک سپٹنس پیدا ہو تب تک ہم ایک انکلوزیل پرٹیسٹ کریں تو ہم اپنی جو ایڈیالوجی ہے اس سے کمپرمائز نہیں کر رہے ہیں پھر سے میں یہاں پر اس کو ریٹریٹ یہاں ہم اپنی ایڈیالوجی سے کمپرمائز نہیں کر رہے ہیں ہم اپنی سٹریٹیجی بدل رہے ہیں اگلا سوال آرکھ سب کیا جس طرح سے جو جس طرح کی آشنکہیں ظاہر کی جاری ہیں کہ بھارت دھیرے دھیرے ایک سیکیلور ڈیموکرسی سے ایک ہندو راشتری کی طرف آگے بڑھتا جا رہا ہے کیا آپ اس بات سے سہمت آپ نے کبھی اعتراض کیا ان ملکوں پہ جہاں پہ اسلامی حکومت ہے میں کیا رہوں کہ بھارت کے نظریہ سے بات کریں وہ بہت لمبی بحث ہو جائے آج دنیا گلوبل ویلیج ہے لیکن یہ بہت لمبی بحث ہو جائے آج بہت لمبی بحث ہو جائے آج بہت لمبی بحث ہو جائے اور ہندو راشت سے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بتائیے مجھے جہاں پر مینورٹیز جو مسلمان ہیں یا ہیسائی ہیں یا دوسری جو مینورٹیز ہیں جو ریٹریٹریز ہیں یہ تاریخ دوسرے مذہب کی ہے ہندو مذہب میں دوسرے درجے کے شہری کا تصور ہی نہیں ہے جو کام میسیس گاندی نے امرجنسی لگا کر کیا آج اسی کام کو دوسرے طریقے سے دیش کے اندر کیا جا رہا انہی تھا یہ سمبھو ہی نہیں ہے کہ ایک پترکار اگر کوئی لگ دا جتر پدیش کے اندر لگ دے دنڈی کے اندر لگ دے اس کے خلاف سیڈیسن کے چارجز لگ جاتے ہیں نہ کہ وہ سیڈیسن کے چارجز لگتے ہیں بلکہ اس کے اس کے اس ماملے میں دیش کا سولیسٹر جنرل اپیئر کرتا ہے کیوں کہ دیش کا سولیسٹر جنرل اپیئر کرتا ہے کیوں وہ بڑے 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 سمپادے گار کر سکتے ہیں اور میں آپ نے آپ نے سنجے تھا کا ذکر کیا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سنجے جوشی کا نام آپ بھول گئے میں آپ کا پرشن سک رہا ہوں اور آج بھی ہوں یہ بات کہنا نہیں چاہتا تھا آپ سیڈیسن کے چارجز کی بات کر رہے ہیں آپ وہ آدمی ہیں جس کو تھپڑ مار دیا تھا وہ آدمی ہیں آپ آپ کہہ رہے کہ اس سمیں آجادی تھی آجازادی نہیں موسیقی 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 ہیں جو کہ کنڈیم کرتے ہیں اپنے میڈیا کے رول کو ادھر پہلے ہی میں کلپ دیکھ رہا تھا نوپر شرما کے انسیڈنٹ پہ انہوں نے کائنڈ آف بکواس کیے اس پہ ایک انڈیا نیکر ہے اور اس نے ایسا لوجیکل طریقے سے بی جے پی کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جو ان کی پولیسی اٹل بحار باش پائی کے ٹائم تھی اگر اسی پولیسی کو وہ لے کے چلے تو ہی انڈین سوسائٹی بھی چلے گی اور گلوبل جو پولیٹکس ہے وہ بھی چلے گی لیکن جس طرح سے ایک بورٹ بینک کے لیے جو ہے نا کیا جا رہا ہے اس سے نہ صرف گلوبلی تو چلو انہوں نے یہ بات کہی کہ انڈین جو سیٹیزنس جو کہ عرب کنٹریز میں کام کر رہے ہیں ہیں ان کو تو پروبلم ہو گئی اسی طرح انڈین پروڈکس جو عرب کنٹریز میں یوز ہو رہے ہیں ان کے بین سے بھی انڈین جو ایکانومی ہے وہ تھوڑی ہرٹ ہوگی لیکن جو بدن انڈیا جو ڈیفرنٹ ریلیجنز ہیں ان کے درمیان بھی پروبلم جنریٹ ہو جائے گا تو بارل میڈیا کو چاہیے انڈیا کے تھوڑا سا جو ہے نا آپ نے آپ کو کنٹرول کرے بارل نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں جی اور اب اس ٹاپک کو یہ جو ڈس رسپیکٹ والا ہے اس کو ختم ہونا چاہیے ہم نیکسٹ اس میں جو ہے وہ پھر انٹریٹینمنٹ یا میمز کی سائٹ پر دوبارہ آئیں گے تاکہ ہمارا بھی مائنڈ ریفریش ہو ان چیزوں سے ہم باہر ہیں اور آپ لوگ ہی اپنے فیلو انڈینز کو تھوڑا سمجھائیں کہ آپ اپنا ہندویزم فولو کریں لیکن اگر آپ اسلام پر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو ایڈلیس پڑھ کر کریں کسی سے سن کے مت کریں اور اگر آپ پڑھتے بھی ہیں تو کتاب ہمارے ہاں صرف بک نہیں ہوتی اس بک کی تفسیر ہوتی ہے اس کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے اس کا کونٹیکسٹ ہوتا ہے اسے بھی پڑھنا پڑے گا آپ کسی بھی عام مسلمان سے بھی پوچھیں گے نا بہت ساری چیزوں کا اس کو بھی نہیں پتا ہوگا ہماری شریعت اتنی اتنی زیادہ گیرائی میں ہے چلیں بارہ نیکس ویڈیو میں ملتی ہیں اس چپٹر کو یہیں کلاوس کرتے ہیں ٹی او گائز اینڈ ٹیک کیئر نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ ملیں گے اور کے بعد ملتا ہے ملتا ہے موسیقی